سمندری طوفان بائپر جوائے پاکستان کے ساحلی علاقوں کے قریب پہنچ گیا کراچی سے فاصلہ صرف 350 کلومیٹر رہ گیا کیٹی بندر سے 300، تھٹھا سے 360 کلومیٹر دوری 170 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواوں کی وجہ سے سمندر میں 30 پھر تک بلند لہریں طوفان کل شام کیٹی بندر سے ٹکرانے کا خدشہ تھٹھا بدین اور سجاول کے ساحلی علاقوں میں بارش اور تیز ہوایں سجاول کے کئی ساحلی علاقے زیر آب آگئے اور مارا میں پانی رہائشی علاقوں میں داخل وزیرا لاسنگ مرادل شاہ کا بل بورڈ اور مقدوش امارتوں کا جائزہ لینے کے لیے کراچی شہر کا دورہ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اثر وقاس کا ساحلی پٹی کا دورہ سیول انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کی حیدائیت کے الیکٹک نے بھی عملے کو الٹ کر دیا ماہیگیروں کو سترہ جون تک کھلے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت گورنر سندھ کا صوبے کے ماہیگیروں کو گورنر ہاؤس میں رہائش دینے کا اعلان ماہیگیروں کو راشن بھی فراہم کیا جائے گا سندھ کی ساحلی پٹی سے لوگوں کا انخلاع جاری ساٹھ ہزارہ فرات کو کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن نے ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگو کرتے خوے بتایا حکومت کی جانب سے کیمپوں میں کھانا اور عدویات مہیا کی جا رہی ہیں پیپلز پارچی کے کارکنان مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں پاک فوجر بہریا کے جوان بھی کام کر رہے ہیں تاہم کیمپوں میں گھر والے حالات نہیں ہو سکتے صوبائی وسیع شجیل میمن نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے کراچی میں سمندری طوفان کے ممکن اثرات سے بچاؤ کے لیے سیکیورٹی ڈیویشن کا اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ خصوصی تربیت یافتہ یونٹ جدید سازو سامان چھوٹی کشتیوں سے لیس اور چوبیس کھنٹے الٹ رہے گا پاک بہریا کی سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں امدادی کاموں کی تیاریاں جاری شاہ بندر سے سینکڑوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل ماہی گیروں کی حفاظت کے لیے پاک بہریا کے جہازوں کی کھلے سمندر میں پیٹرولنگ چونسٹھ ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا ہیڈکوارٹرز کمانڈر کراچی کے زیر انتظام سائیکلون مالنیٹرنگ سیل بھی قائم ساحلی علاقوں میں موجود پاک بہریا کے اسپطالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی وارنگ کام آئی نہ ہی احکامات مانے گئے طوفان سر پر آ گیا کراچی انتظامیہ کو خوش نہ آیا شہر میں بڑے بڑے بل بورڈز تحال موجود مخدوش عمارتوں کو بھی خالی نہیں کرایا شہر میں آدھے کھنٹے میں سو میلی میٹر بارش کی پیش گوئی کسی کے کان پر جون تک نہ ریں گی نالے صاف ہوئے نہ ہی گٹر شہری انتظامیہ نے سب اوپر والے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا حیدر آباد میں بھی طوفانی ہوائیں بل بورڈز جو کہ تو موجود ادھر پولیس نے ساحل پر دفعے سو چوالیس کے خلاف ورزی پر سترہ افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا سمندری طوفان کے پیش نظر کراچی میں تعلیمی سرگرمیہ موکل کمیشنر کے جانب سے احکامات جاری امتحانہ دیگر نسابی اور غیر نسابی سرگرمیہ روک دی گئی انٹر اور یونیورسٹی کے امتحانات ملتوی فیڈل بورڈ نے بھی کراچی میں ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیئے حیدر آباد میں طوفان کے پیش نظر نو ازلا میں جاری گیاروی کے سالانہ پرچے ملتوی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا بڑے شہر کا بڑا مارکہ میر کراچی کا مارکہ کون جیتے گا انتخاب کل ہوگا میر کراچی کے الیکشن کا طریقے کار بھی تہے 366 ارکان صبح نو بجے داخلے کی اجازت ہوگی گیارہ بجے کے بعد شوف ہینڈ سے ووٹ شمار کیے جائیں گے زیادہ ووٹ لینے والا میر اور ڈیپیٹی میر بنے گا 366 ارکان کے اعتبار سے سادہ اکثریت 184 بنتی ہے ایوان میں نہ آنے والوں سے نتائج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کل ممکنہ بارش کی وجہ سے پولنگ سٹیشن تبدیل الیکشن کمیشن نے آرٹس کانسل کے آڈیٹوریم کو پولنگ سٹیشن قرار دے دیا نوٹیفیکشن بھی جاری بارش کے باعث سٹی کانسل ہال کے اطراف برساتی پانی جمع ہو سکتا ہے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والا یوٹیوبر آدل راجہ لندن میں گرفتار آدل راجہ کے خلاف گزشتہ روز اسلام آباد کی تھانہ رمنا میں مقدمہ درچ ہوا تھا آدل راجہ لندن میں بیٹھ کر مسلسل اداروں کے خلاف زہر اگل رہا تھا پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ گستافی کی یہ بہودگی کی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اس بہودہ حرکت کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ بہودہ حرکت کی ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے مختلف مقاتب فکر اور دینی مدارس کے علماء کا جنہ ہاؤس کا دورہ جلی ہوئی امارت دے کر علماء رنجیدہ ہو گئے علماء کی جانب سے سانہہ نومائی کی بھرپور مزمت علماء نے ملک و قوم کے خاطر جان کی عظیم قربانی دینے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہیں فوج کا دشمن ملک کا دشمن ہے علماء نے نومائی کے واقعات میں ملوز شہر پسندوں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا موسیقی